اسی طرح سے لیلت القدر میں کیا کرنا چکی ہے؟ اگر کسی کو محسوس ہو کہ شاید یہ رات ہے کہ پکا تو کسی کو معلوم ہونے والا نہیں ہے لیکن اندازاً ایک آدمی کہہ سکتا کہ مجھ کو ایسا لگ رہا ہے آج رات لیلت القدر ہے ایسا اگر لگے کہ شاید آج ہو تو خاص طور سے آدمی نے کیا کرنا چکی ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور مسلمانوں کی ماں ہیں فرماتی ہیں قلتو یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کی رسول آپ کیا کہتے ہیں؟ اِن عَلِمْتُ اَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلت القدر کونسی رات ہے تو اس رات میں میں کیا کہوں کیا دعا کروں کیا پڑھوں کیا کہوں میں میرے قلیمات کیا ہونا چاہیے؟ مجھے وہ رات مل جائے تو میں کیا کہوں قَالَ قُولِ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَعْفُ عَنِّي تو یہ دعا پڑھا ہے کیا دعا ہے؟ کچھ روایتوں میں ترمیزی کے بعد نسخوں میں اِنَّكَ عَفُوُنْ قَرِيمُ کے لفظ بھی آیا ہے کہ اے اللہ تُو عَفُو ہے عَفُو کا مطلب ہوتا ہے مااف کرنے والا در بزر کرنے والا تشکڑ دینے والا اللہمَ اِنَّكَ عَفُوُنْ اے اللہ تُو مااف کرنے والا ہے قَرِيم تُو بڑا سخی ہے تُو بڑا سخی ہے تُو حِبُّ الْعَفْوَ تُو ماافی کو پسند کرتا ہے فَعْفُ عَنِّي تو پھر میری بھی محفرت مجھ کو بھی محف کر لیا ہے تو معلوم ہوا کہ پورے رمضان میں حاصل کرنے کی چیز کیا ہے؟ محفی اور محفرت ہے کیونکہ یہ مل گیا تو سب آسان ہے اللہ چھوڑ دے چھوٹی ہوگے بہت بڑا کام ہے جس کو اللہ چھوڑ دے گا جس کو جنت میں ڈالے گا چھوڑ دے مطلب ہی نہیں کہ جنت بھی نہیں جانے میں جاؤ کہیں اور جاؤ نہیں جس کو چھوڑ دیا وہ کہاں جائے گا بتائیں جس کو جو چھوڑ گیا جہنم سے فَمَنْزُقْ ذِحَانِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَذْ جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ کامیاب ہو گیا ہے معلوم ہوا پہلا مفتہ کونسا ہے؟ جہنم ہے جہنم سے بچے گا تو جنت میں جائے گا تو اس کی لیے اللہ سے اس وعات میں بھی اگر مانگنا ہے تو کیا مانگ سکتے ہیں؟ کیا مانگنا چیز ہوا آتے ہیں؟ اور بھی دوسرا مانگنا منا نہیں ہے اللہ مردر کا آپ دیکھ گا سب مانگے وہ ہے اپنی جگہ ہے منا نہیں ہے لیکن اصل چیز مانگنی کی کیا ہے جو گناہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اللہ تیری عبادت کا حدا نہیں ہوگا اللہ مانگ کرتے ہیں کیونکہ ایک آدمی کو سب سے بڑا احساس اس چیز کا اس کمی کا ہونا ہے کھانے کو نہیں احساس ہے پینے کو نہیں احساس ہے کپڑے نہیں ہیں گاڑی نہیں گھر نہیں یہ نہیں سب چیزوں کا احساس ہے لیکن میرا مامیلہ اللہ سے بگڑا ہوا اس کا احساس نہیں ہے میرا دب اس سے ناراض ہوئے احساس نہیں ہے کیا زندگی اس کی اس نے اللہ کو نہیں پہچانا اور اللہ کو وہ مقام نہیں دیا اس نے رشتے دا نکامیں جناز میں کسی چیز میں ناراض ہو جائے آپ نے راضی کرتا ہے اس نے اللہ کو راضی نہ کرے آدمی کتنی بڑی بات ہے سوچیں تو اللہ کو راضی کرنا چیز ہے سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چیز ہے